اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم اس طرح کا خوبصورت لوگو بنانے والے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل ایکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو بناتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچتے رہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا لوگو بنانا سب سے پہلے آپ پیزل ایپ کو اوپن کر لیں پیزل ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہ جو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے یہاں سے ڈیلیٹ کر دینے یہ یہاں سے یہ اکے یہ ڈیلیٹ ہو گیا سب سے پہلے آپ نے یہ درمیان میں شیپ والا جو بٹن ہے درمیان میں اس پہ آ جانا ہے اس پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایمپورٹ پہ جانا ہے یہ ایمپورٹ کا بٹن ہے یہاں پہ اپنے ایمپورٹ میں جانا ہے اور یہاں سے میں ایک تصویر لے لیتا ہوں میں نے جو پہلے سے ڈانلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اگر آپ کو بھی یہ تصویر چاہیے تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈانلوڈ اس کو بہ آسانی کر سکتے ہیں میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو یہ تصویر میں نے لے لی ہے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں گے بڑا کرنے کے بعد ہم جائیں گے یہاں ریلیٹیو پوزیشن میں ریلیٹیو پوزیشن میں جانے کے بعد ہم یہ درمیان والے دو بٹنوں کے ذریعے سے ہم اس کو بالکل سینٹر میں لے آئیں گے یہ درمیان والے بٹن دبا کے ہم نے اس کو بالکل سینٹر میں کر لیا اور یہاں سے اس کو ہم اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ہم نے اس کو لوگ کر دینا ہے ہی لوگ کرنے کے لئے ہم اس بٹن میں آئیں گے پہلے سب سے پہلے اس بٹن میں آگئے اور یہاں سے یہ لوگ والا بٹن ہم نے اوکے کر دیا اب ہم نے اس اوپشن کو بند کرنے کے لئے ہم واپس یہ والا بٹن دبیں گے یہ ہمارا اوپشن بند ہو گیا اس کے بعد ہم نے سکرین کے اوپر ٹیچ کرنا ہے ٹیچ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے ایک شیپ لے لینی ہے یہ جو شیپ کا بٹن ہے یہاں سے ہم نے ایک شیپ لے لینی ہے شیپ لینے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف سے یہ والا button یہ والا اس سے پکڑ کے ہم نے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لینا چھوٹا کرنے کے بعد ہم نے اس کو بالکل درمیان میں لے آنا ہے اور یہاں سے اس کا یہ radius یہ radius کا button نظر آ رہا یہاں سے آپ نے اس کو plus کرنا ہے اس کا radius ہم نے 10 تک کر دینا ہے یہ 10 تک ہو گیا اب ہم نے اس کو یہاں سے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد ہم واپس یہاں ریلیٹیو پوزیشن میں جائیں گے ریلیٹیو پوزیشن میں جانے کے بعد ہم نے واپس وہی درمیان والے دو بٹنوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کو بالکل سینٹر میں کر دینا ہے اس کو سینٹر میں کرنے کے بعد ہم نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے واپس سکرین پر موبیل کی سکرین پر ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد ہم نے واپس اس بٹن میں جا کے اس کو بھی لگ کر دینا ہے اور اپشن کو بند کر دینا ہے اس کے بعد ہم واپس یہ شیپ والے اپشن میں جائیں گے شیپ والے اپشن میں جا کے یہ اوپر یہ آپ کو یہ ڈبا سے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے یہ ہاف سرکل کی شیپ ایک نظر آ رہی ہے ہاف سرکل کی شیپ یہ والی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے ہم نے یہ شیپ لے لینے یہ شیپ لے لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ شیپ آگئی ہم اس کی پہچان کے لیے ہم اس کو الگ سے کلر کر دیتے ہیں اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہ بٹن یہاں سے یہاں سے پکڑ کے اس کو ایسے گھما دینا ہے بالکل ایسے سیدھا کر دینا ہے سیدھا کرنے کے بعد اس کو چھوٹا کر دینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد ہم نے اس کو بالکل یہاں اس کے برابر رکھ کے ہم نے اس کو ریلیٹیو پوزیشن میں جانا ہے ریلیٹیو پوزیشن میں جانے کے بعد یہ نیچے والا جو درمیان والا بٹن ہے ہم نے اس کو اوکے کرنا آؤ اکی کرنے کے بعد یہاں سے ہم اوکے کر دیں گے اس کو کرنے کے بعد ہم اوپر جائیں گے اس کو کوپی کر لیں گے اس کو Route اکی کر ر Vi submers詩 کو نیچے لیں گے نیچے لیا کہ یہ جو گھومانے والا بٹن ہے یہ یہاں سے پکڑ کے اس کو دوسری طرف گھون اس کو سیدھا کر دینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ہم اس کو نیچے نیچے لے آئیں گے نیچے لانے کے بعد ہم واپس ریلیٹیب پوزیشن میں جائیں گے ریلیٹیب پوزیشن میں جانے کے بعد ہم نے یہ نیچے والا درمیان والا بٹن دبانا ہے یہ بالکل درمیان میں آ گیا سکرین پر ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد ہم نے یہ والا اوپشن میں جانا ہے یہ اس والے اوپشن میں اور یہ جو دو ٹک والے نشان نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ نیچے نیچے والے کو چھوڑ گے یہ اوپر والے تینوں کو ہم نے مرج کر دینا ہے مرج کرنے کے لیے ہم یہ واپس یہ جو دبل تیر والا نشان ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے یہ اوکے ہوگیا اب واپس ہم نے اس اوپشن کو بند کر دینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو بند کر دیا اس کو ہم جو ہے وائٹ کلر کر دیں گے وائٹ کلر کرنے کے لیے ہم یہ کلر کے اوپشن میں جائیں گے کلر کے اپشن میں جانے کے بعد ہم نے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد ہم یہ آگے جائیں گے تو ہمیں وائٹ کلر مل جائے گا ہم نے یہ وائٹ کلر کر دی ہے اس کو اور یہاں اوپر سے ہم نے اس کو اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نیچے جائیں گے نیچے ہمیں یہ سٹروک کا بٹن نظر آ رہا ہے ہم یہ سٹروک والا بٹن پر جائیں گے اس کو اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد اس کو انیبل کر دیں گے اینیبل کرنے کے بعد ہم یہ کلر والے اپشن میں جائیں گے اور یہاں سے ہم بلیک کلر لے لیں گے بلیک کلر لے لیا اب اس کا سٹروک ویڈ جو ہے وہ ہم نے آٹھ پر کر لینا ہے آٹھ پر کر دیا اور یہاں سے اوکے کر لیں گے اوکے کرنے کے بعد ہم نے واپس سکرین پر ٹچ کرنا ہے ٹچ کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے ایک شیپ لے لینی ہے شیپ لے لینے کے بعد ہم نے اس شیپ در کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر رکھ کے اس کو دوسرے والہ والے to kitchen button میں جائیں گے اور ان دونوں کو ہمس میں to per فرمج کےتغار کی دیں گےwriting میرے دونوں کو مر السلام 계ریر اس اس پہ اوکے کریں گے اس پہ اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد یہ ٹولرنس کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے بالکل انڈ پہ کر دینا ہے انڈ پہ کرنے کے بعد اس کو یہاں سے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے اس کو اوپر ریلیٹیو پوزیشن میں جا کے اس کو بالکل سینٹر میں کر دینا ہے اور یہاں سے اوکے کر کے پھر اس کو ہم نے یہاں سے لوگ کر دینا ہے یہ لوگ ہو گیا اب یہاں پہ واپس ہم اے والے بٹن میں جائیں گے یہاں پہ ہم ٹیکسٹ میں جائیں گے یہاں سے ہم پھر اس کا ایڈٹ والے اوپشن پہ جائیں گے اور یہاں پہ میں جو ہے ایک فونٹ استعمال کرتا ہوں وہ فونٹ انشاءاللہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ یہاں پہ میں نے صرف یا لکھا ہے اب یہ جو یا لکھا ہے میں نے یہ بسم اللہ بن جائے گا آپ نے یہاں واپس ریلیٹ پوزیشن والے اوپشن میں آنا ہے اور یہ درمیان والے دو بٹن دبا کے اس کو بلکل سینٹر میں کر دینا ہے سینٹر میں کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے یہ سیز والے اوپشن میں جانا ہے سیز والے اوپشن میں جانے کے بعد ہم نے اس کے سیز کو بڑھا دینا ہے اور اس کو یہ سینٹر میں کر لینا ہے اس کے بعد ہم فونٹ والے اوپشن میں جائیں گے یہ مائی فونٹ میں جائیں گے یہ وہ فونٹ ہیں جو میں نے پہلے سے ڈانلوڈ کر کے اس میں انسٹال کر رکھے ہیں اور انشاءاللہ یہ فونٹ انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بھی بتا دوں گا یہ والا فونٹ میں استعمال کر رہا ہوں یہ والا جو فونٹ ہے یہ میں استعمال کر رہا ہوں یہاں سے اوکے کر دیا اب یہ دیکھیں یہ بسم اللہ بن گیا ہے اب ہم نے اس کو ریلیٹی پوزیشن میں جانا ہے ریلیٹی پوزیشن میں جا کے ہم نے درمیان والے دونوں بٹن پریس کرنے ہیں یہ بالکل سینٹر میں آ جائے گا یہاں سے اس کو ہم اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ہم واپس اس والے آپشن میں جائیں گے یہاں سے یہ اوپر یہاں پہ یہ جو یہاں بنا ہوئے اس کے ساتھ یہاں پر یہ یہاں پر یہ پین کرنے نشان نظر آ رہے ہیں ہم اس میں جائیں گے یہاں سے یہ کوپی کا نشان ہے اور یہاں سے ہم اس کی ایک کوپی لے لیں گے کوپی لینے کے بعد ہم واپس اس آپشن کو بند کر دیں گے اور پھر ہم واپس ریلٹر پوزیشن میں جائیں گے دونوں کے ذریعے سے اس کو درمیان والے دونوں کے ذریعے سے ہم اس کو بالکل سینٹر میں کر دیں گے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد واپس ہم یہ مرج والے اوپشن میں جائیں گے یہاں سے ہم یہ درمیان میں جو ٹک والے نشان ہیں ہم یہ ٹک والے نشان پر کلک کریں گے اور یہ جو اوپر دونوں یہاں بنے ہوئے ہم نے ان دونوں کو آپس میں مرج کر دینا ہے مرج کر کے اس کو اوکے کر دیا اب ہم اس کا فیدہ یہ ہے کہ اب ہم اس کو یہ سے اوپر نیچے ادھر 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 یہ لمبا چھوٹا ہم اس کو کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو یہ اوپر والی جگہ پہ فٹ کر دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلکل فٹ ہو گیا اب ہم یہ درمیان والے بٹن میں جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد ہم ریلیٹیو پوزیشن میں جائیں گے اور یہ اوپر والا جو درمیان والا بٹن ہے ہم اس کے اوپر اوکے کر کے اس کو اوکے کر دیں گے یہ بلکل سینٹر میں آ جائیں گے اب یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اس کے لئے ہم اے میں جائیں گے یہاں پہ ٹیکسٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ایڈٹ میں جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کے اندر اپنا کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ لیں گے یہ میں نے اپنے چینل کا نام لکھ لیا ہے ہم اس کو درمیان ملا کے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں گے اور واپس ہم ادھر جائیں گے فونٹ میں فونٹ میں جائیں گے فونٹ میں جانے کے بعد یہ جو یہ فونٹ والا بٹن ہے یہ پکزل لائپ کے اپنے فونٹ ہیں تو اس کے لئے ہم بالکل انڈ پہ چلے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اردو فونٹ کا اپشن نظر آ رہا ہے اس کو ہم لے لیں گے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اور اس کو یہاں پر فٹ کر دیں گے بلکل جیسے یہاں پر یہ صحیح سے فٹ ہو جائے گا اس کو ہم نے یہ یہاں پر اس کو فٹ کر دیا اب ہم نے واپس سکرین کے اوپر ٹچ کرنا ہے اور یہ درمیان والے شیپ والے اپشن میں جانا ہے یہاں سے ہم امپورٹ میں جائیں گے یہاں سے میں ایک یوٹیوب کی پک میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئے میں وہ لے لیتا ہوں یہ میں نے تصویر لے لی ہے یوٹیوب کی اب اس کے اوپر یہ جو سیڈوں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اس کا یہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے ایریز کلر کے اندر ایریز کلر میں جائیں گے یہ ایریز کلر کا اپشن اس میں جائیں گے اوکے اس کو انیبل کر دیا انیبل کرنے کے بعد یہ ٹولرینس کا بٹن ہے اس کو ہم نے بالکل انٹ پر کر دی اس کو ہم نے ساٹھ پر کر دینا ہے اٹھاون پیس کر دی دیں صحیح ہے اب ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اتنا چھوٹا کریں گے کہ یہ یہاں پر یہ جو نیچے خالی جگہ ہے یہاں پر فٹ آ سکے یہ یہ اس کو چھوٹا کر دیا یہاں پر یہ فٹ ہو گیا اب ہم نے واپس سکرین پر ٹچ کرنا ہے اور یہاں اے کے اوپشن میں جانا ہے اور یہاں ٹیکسٹ میں جائیں گے یہاں ایڈٹ میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ دیں نیچے جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے ہم اس میں لگائیں گے میں نے یہ راج پوت لکھ دیا ہے یہ لگا دیتا ہوں نیچے یہ والی جو خالی جگہ ہے یہاں پر ہم اس کو لگائیں گے تو اب ہم نے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ ڈبالے والے فونٹ والے اوپشن میں جائیں گے یہ جو ڈبالے کرنیشن بنا ہوئے فونٹ لکھا ہوئے اس میں جائیں گے اور بالکل انڈ پر چلے جائیں گے اور یہاں پر یہ والا یہ والا جو اپشن یہ خط تیارہ بھی لکھا ہوئے ہم یہ والا اپشن پر اس کو کلک کر دیں گے اور یہاں سے اوکی کر دیں گے اب اس کو تھوڑا ہم نے بڑا کرنا ہے اتنا بڑا کریں گے تاکہ یہ یہاں پر فٹ آ سکے یہ یہاں پر یہ فٹ آگیا اب ہم نے واپس یہاں سکرین پر ٹچ کرنا ہے واپس یہ شیپ والے بٹن پر جانے ہم نے یہاں سے ہم امپورٹ پر جائیں گے یہ امپورٹ کا جو اپشن ہے اس پر جائیں گے اور یہاں سے ایک تصویر لے لیں گے جو میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کر کے لکھے ہوئے اس کا لنک بھی انشاءال میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ تصویر میں نے لے لیے اس کو ہم یہاں سے یہ ون بائی ون کا کر دیں گے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ تصویر آگئی اس کو ہم بلکل یہاں اینڈ پر لے جائیں گے اور یہ یہ والے بٹن سے پکڑ کے ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا اس کو بلکل بڑا کر کے یہاں چھوڑ دیا یہاں چھوڑنے کے بعد ہم اس کو بائی کر دیں گے یہاں سے یہ والا بٹن جو ہے اس سے ہم اس کو بائی کر دیں گے بائی کرنے کے بعد ہم نے واپس ریلیٹیو پوزیشن میں جانا ہے اور یہ درمیان والے دونوں کی مدد سے ہم نے اس کو بالکل سینٹر میں کر کے اوکے کر دینا ہے اور یہاں ہم نے جانا ہے یہ لوگ والا جو آپشن ہے اس میں جائیں گے اور یہاں سے یہ درمیان میں ان سب کو ہم نیچے نیچے والے کو چھوڑ کے اوپر والے سب کو ہم آپس میں مرج کر دیں گے مرج کرنے کے لئے ہم یہ درمیان ٹک پہ نشان کریں گے اور ہم ان سب کو سیلیکٹ کر لیں گے ان سب کو ہم نے سیلیکٹ کر لیا اب ہم یہ درمیان میں دبل تیر والا نشان ہے اس پہ جائیں گے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اور یہ آپس میں مرج ہو جائے گا یہاں سے ہم اس کو اوپشن کو بند کر دیں گے بند کرنے کے بعد ہم اس کو کلر کر دیں گے ہم اس کو کلر کریں گے یہ مرج ہو گیا اب ہم نے اس کو کلر کرنا ہے کلر کرنے کے لئے ہم یہ کلر والے اوپشن میں جائیں گے اور اس کو انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد ہم یہ نیچے یہ کلر بنے ہوئے یہاں سے ہم نے اس کا بلیک کلر سیلیکٹ کر لینا ہے بلیک کلر ہم نے سیلیکٹ کر لیا یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے اب واپس ہم نے یہ اوپر مارج والے اپشن میں جانا ہے اور ان دونوں کو آپس میں مارج کر دینا ہے کلر کرنے کے بعد اس کو مارج کر دینا ہے یہ ڈبل تیر کے نشان سے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد ہم واپس ایریز کلر والے اپشن میں جائیں گے جائیں گے اس کو انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد یہ اوپر ون جہاں لکھا ہوئے اس کے ساتھ یہ پین کا نشان بنا ہوئے ہمیں اس پین کے نشان کو کلک کریں گے کلک کر کے ہم یہ سکرین پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نشان نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے یہاں بلیک کلر پر اوکے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو اوکے یہاں سے ہم نے ٹولرینس کو جو ہے پینتیس پہ کر دینا ہے یہ پینتیس پہ کر کے یہاں سے اوکے کر دینا اب ہم نے یہ جو نیچے یہ اوپشن نظر آ رہا ہے یہ اس کو ہم نے پکڑ کے ادھر سیٹ پہ کرنا ہے اور یہ بلکل یہ انڈ والا اس اوپشن پہ جانا ہے اس اوپشن میں جانے کے بعد یہ نوائز والا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ اوکے کرنا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بعد یہ اوپر الفا والا جو بٹن ہے اس کو ہم نے بلکل پلس کی طرف انڈ پہ کر دینا ہے اور یہ جو انہینس والا اپشن ہے اس کو ہم نے پیچھے کی طرف میں نے اس کی طرف بالکل انڈ پہ کر کے اس کو اوپر سے ہم نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم بالکل نیچے جائیں گے یہ ایمبوس والے بٹن میں جائیں گے نیچے یہ ایمبوس کا اپشن نظر آ رہا ہے یہ یہ نیچے ایمبوس کا بٹن نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو اوکے کرنا ہے اور یہاں سے اس کو انیبل کر دینا ہے انیبل کرنے کے بات بلکل اینڈ پہ جائیں گے یہ بیویل کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم نے اس کو بیویل کو پانچ پہ کر دینا ہے اس کو ہم نے پانچ پہ کر دینا ہے اور یہ سپیشل ہارڈنس ہے اس کو ہم نے تیس پہ کر دینا ہے 35 پہ کر دینا ہے اور یہ ہے یہ یم بین لائٹ جو ہے اس کو ہم نے پچاس پہ کر دینا ہے اور یہ انٹینسٹی لکھا ہوا ہوا اس کو بلکل ہائی کر دینا ہے صرف ہے اور یہاں سے اس کو ہو کے گاڑا ناؤکے کرنے کے بعد ہم یہ شہڈ ڕالی اپشن ہے شھٹ ڈالی اپشن میں جائیں گے اس میں جاننے کے بعد ہم اس کو یہاں سے انیبل کر دیں گے انیبل کرنے کے بعد یہ اوپر بلول ریڈیس کا آپس میں رہا ہے تو اس کو ہم ہم نے 16 پہ کر دینا ہے اس کو 16 پہ کر دینا ہے اور یہ offset y جو لکھا ہے offset y بلکل نیچے اس کو ہم نے 13 پہ کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو ok کر لینا ہے ok کرنے کے بعد یہ اوپر یہ memory card کا option نظر آ رہا ہے بٹن یہاں پہ ہم اس کو ok کریں گے یہ نیچے save image کا option option یہاں save میں جائیں گے اور یہاں یہ نیچے default کا option نظر آ رہا ہے اس پہ جانے کے بعد ہم نے اس کو ultra پہ کر دینا ہے ultra پہ کرنے کے بعد یہ اوپر یہ save to gallery لکھا ہو ہے save to gallery ہم نے یہاں سے اس کو save کر لینا ہے اور یہ لیجئے یہ ہمارا خوبصورت سا لوگو تیار ہو گیا اور انچاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ